کے ساتھ اتنے سارے اپنی زندگی کما سکتے ہیں اس ملک میں ہم زیادہ محبت اور محبت کے ساتھ اور آنستی کے ساتھ کما سکتے ہیں مگر ہمارا سربائیول خطرے میں ہوتا ہے ہمارے بچوں کا سربائیول آپ ایک میں ایک تعلیم کروں اگر آپ کے اپنے سکولزوں اور ان میں ایک بڑی اچھی تعلیم دی جاتی اور ایکول تعلیم دی جاتی ہے جہاں ایک کانسٹیبل اور ایک ایس بی کا بچہ ایکول استحقاق رکھتا ہو تعلیم کا اسے کیا کرپشن کی ضرورت ہے اس کو یہ یقین تو ہوگا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے والے بچے پھر ادا پر چھو دے گئے تو میرا خیال ہے کہ غیر ترتیب یافتہ نظام کی وجہ سے گورنمنٹس ایب انکسپلائٹنگ ڈسرویس بکار افٹو کہ ان کے بغیر ان کی گزر نہیں ناجائز مراعات کو استعمال کرنے والے آفیسر اس لیے ترقی باتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ تو ہم کری نہیں سکتے اگر آج بھی ایک اماندار پولیس آفیسر کو ایک پورا زلہ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم سکتا ہوں اور آپ سکتا ہوں دو افتوں میں وہ سوپہ سو جائے وہ شہر سو جائے گا اب سر بے جارے اپنی جگہ پریشان ہے کہ ایک آدمی کی گریفت پہ دس دس بیس بیس ڈیمانڈز آ رہی ہیں نہائی کے this is not the way to commit to justice the services should be free honest strong and well paid ان میں میرا بہت ساتھ ضرورت ہی نہیں رہے گئے کسی بھائیوانے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایک بات جائے کہ یہ نہ ہوں کہ عادت پھرنا چاہتے ہیں جنابے ایک سوال آیا ہے عادرین میں سے ڈاکٹر اٹھل جانز صاحب نے سباہ لگے کے آپ نے فرمایا کہ رط بہت 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 بہمان ہے اور اس پر ہمارا عقیدہ بھی ہے تو رب رحمان توبہ کو فرما لیتے ہیں لیکن اگر کوئس شخص اپنے ماضی کے کمائے ہوئے حرام ذکمہ اور حرام عامد علی کا کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس کے بارے برانوائی برمادے کس کا طریقہ کریں خاندر محترم میں بڑی سادی سے سادہ سے ایک بار جانتا ہوں کہ ایمان اس لمحے میں پہلا ہوتا ہے دیکھو ایک ولی اللہ کا بڑا خوبصورت سر کول ہے اور اس نے کہا مجھ سے میرا حساب کتاب نہ مانگ ایک اللہ کے ولی نے کہا اے لوگوں دیکھو مجھ سے میرا حساب کتاب نہ مانگو میں تو اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے اللہ کے سامنے غلط کی توبہ کی اور معاف کیا گیا یعنی جب میرا آغاز ہی میرے آغاز ہی خطا سے ہوا اگر نسل انسان کا سفر دیکھا جائے اور اس کا انجام دیکھا جائے تو میں اسے دو لفظوں میں سمیت دوں گا کہ اللہ کے حضور انسان نے خطا کی توبہ کی اور بخشا کیا اس کے علاوہ انسان کے سفر میں کچھ ہی باقی یہ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زمانت دی اب دیکھو ایک شخص ہے وہ قضاء عمری دینا شروع کرتے ہیں وہ نمازیں بڑھتا ہے اور قضاء عمری دینا بھو اس نے ایک بخص سے پوچھو تو دے لے گا تو اپنے کوئی یا توبہ کیوں نہیں کرتا توبہ کر کے تو نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیوں نہیں کر لیتا بجائے اس کے تو پچھلی نمازیں زندہ کر رہے ہیں اگر کوئی نماز زندہ بھی کر دے گا تو ہم اپنے افعال کیسے لوٹائیں گے ہم اپنی غلطیاں کیسے لوٹائیں اس لئے اللہ کے رسول نے آسانی کر دی اور ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کی گویا وہ ماں کے پیت سے تازہ جانا اب اس سے بڑی ریایت آپ کو کیا اللہ دے اور اس سے بڑی ریایت کیا آپ کو اللہ کا رسول دے کہ جس نے توبہ کی اس نے زندگی کا سفر شروع کیا آپ کو کہتا ہے دو بہت بڑے ولی ایک دفعہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے حضرت ابو الحارس المحاسمی بھی تھے اور حضرت جنائد بغداد بھی تھے تو ایک شخص نے آ کے پوچھا ایک شخص نے کہا جنائد توبہ کی کیا تعریف ہے اور دوسرے شخص نے پوچھا ابو الحارس المحاسمی سے کہ توبہ کی کیا تعریف ہے تو جنائد نے کہا پہلے ابو الحارس بتائیں گے کہ توبہ کی کیا تعریف ہے تو ابو الحارس والمحاسمی نے کہا کہ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی نہ بھولے تو پھر کہا انہیں کہ جنائد آپ کیا کہتے ہو تو جنائد نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی یاد نہ آئے جب ایک کام کرنا ہی نہیں دوبارہ جب ایک کام کو آپ نے بلکل چھٹی کر دی ختم کر دیا جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس دستے پہ پھر کبھی نہیں جانا تو پھر اس کو یاد کرو گے تو اس کی لذت دوبارہ آپ کو اس پر مائل کر دیں گے اس لئے جنائد نے سچ کا اور سب سے بڑی سچائی اللہ عنہ کے رسول کے پاس محفوظ ہے کہ جس نے توبہ کی وہ مان کے پیٹ سے تازہ جنا گویا اس پہ پچھلا کوئی حساب نہیں ہے اگر وہ اپنے قدم آگے درست کر لے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو کہ مسلمانوں کو جو دہستگرز زیادہ جاتا ہے مسلمان اور دہستگرز زیادہ جاتا ہے مسلمان اور دہستگرز زیادہ جاتا ہے اس پر اپنے قرارے کے لئے خادرین حضرات ایک بڑا سادہ اچھا مسئلہ ہے ایک حدیث رسول ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے ایک مسلمان کو قتل کر دی جب وہ قتل کیا گیا ہے تو پتہ لگا کہ زمین اسے قبول نہیں کر اسے دوبارہ دفعہ کیا گیا تو پھر اسے زمین نے قبول نہیں کیا اسے تیسری دفعہ دفعہ کیا گیا پھر بھی اسے زمین نے قبول نہیں کیا تو پھر حضور گئے اور زمین کو حکم دیا کہ تجھے تو ہر دیکھ و بڑھ کو قبول کر رہا ہے تو اس کو اس ایسی عبرت کی مثال نہ بنا پھر زمین ٹھیڑی اور اس کو قبول کر یہ ایک مسلمان کو قتل کرنا زمین آسمان کا کام بجانے کے برابر ہے اور یہ ان گناہ کبیرہ میں سے ہے جن کی معافی اور مغفرت کی گنجائی صرف اللہ ہی جانتا ہے دے گا کہ بھی دے گا مگر اب مجھے بتائیے کہ جیسے ہماری ایک عام آدمی کی ذمہ داری جو کرائم کمٹ کرتا ہے باہر کا بتا تو ہم اس کی ذمہ داری نصف کر دیں ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ شخص کو اللہ کا نہیں بتا رسول کا نہیں بتا دین کا نہیں بتا اعمال کا نہیں بتا اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسے معاف کر دیں مگر ان لوگوں کی غلطیاں کیسے معاف ہوگی جو اتنے متقی اتنے پرہزگار اتنے دیندار بنتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے گلے کاٹتے پھلتے ہیں تو یقینا یہ مذہباً اخلاقاً شرر ان کے کوئی ایسا میرے پاس فتوہ نہیں ہے جس سے میں اس قسم کی کسی حرکت کو حلال قرار دے سکا دوسری بات جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے سرانے کھڑا ہمیں پتا ہے کہ ساری دنیا پاکستان کو ختم کرنے میں دلی ہوئی ہے اور چاہے اس میں ایک مکروح صورت کا جاہل ترین آدمی بھی حکمران اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اے مسلمانوں اس کی عطاعت سے مت پاؤں کھر جو چاہے وہ تم کا کالہ حبشی کیوں نہ ہو اس لیے کہ جس نے مسلمان ملک کو کمزور کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اب اس سے بڑی کیا وجہ ہو کہ اسلام کو کمزور کرنے والے سارے کے سارے یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کا نام لے رہے تھے جو مسجدوں میں تھے جو نمازیں پڑھا رہے تھے جو دینداری کی تعلیم دے رہے تھے ان کو نہیں بتا تھا کہ ہماری کسی بھی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ہمارا دشمن ہمارے سرانے پہنچ جائے گا اور یہ واحد مملکت خدادار پاکستان فتنہ و فساد کے نظروں کے ختم ہو رہے تو خدا کا اور رضول کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو مل کے سمجھاؤ نہ سمجھیں تو پھر ان کے خلاف چہار کرو اور ان کو زمین سے مٹا کے سب کا سانس لاؤ اسلام کے جدیم عدد ہے اسلام کو محضور کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کس کے بارے میں آنچہ ہوئے ہیں مغرب میں ایک گھنٹے کا ہوتا ہے فاصلہ بانا جماعت جماعت ہوتی ہے تو میں ابھی آخری سوال کا جواب لے کہ میں بات ختم کر دیتا ہوں اپنے پتایا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد پرنا کوئی کرشمہ نہیں ہے ایمان والوں کی کوئی تعداد بڑے تو مزا دیا ہے مسلمان تو ویسے ہی بہت ہیں مجھے ایک انگریز نے ایک دفعہ لینڈن میں کہا تو پروہ حضرت صاحب شد آئی شد آئی ایک سیپٹ اسلام میں کہا ایم ناٹ کنسرد مجھے کوئی شوق نہیں ہے نہ میں نے اخبار میں کہلوانا ہے تو اگر پڑا لکھا ہے سوچ ساکھے اگر تجھے پسند آیا اسلام تو قبول کرنا مجھے کوئی شوق نہیں ہے میرے تو الٹا پاکستان میں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جو شاید ویزا کی خاطری مذہب بدل دیں تو بھائے میرے خیال اسلام کے نام بھیلانا اور بات ہے اور اچھے مسلمان پیدا کرنا اور بات ہے دعا یہ کرو کہ کہ ہم سستی نہ کریں غم نہ کریں اور ہمیں اللہ کا وعدہ پہنچے سوانتوم الاولاؤنہ انکنتوم ملین کہ ہم ایمار بات ہیں مجھے پر پیسر صاحب کا ہے پینڈ میں کچھر صورتی ہے شاید کہ شاید میں انہیں جسی جیسے آپ کو شام دیتے ہوں کے رات میں کوئی ڈی بیو صاحب کا اسی طور پر شمدیہ دل دات کرتوں کہ انہیں اتصالی رومانی اور مجدانی میں پر اسے ہمارے اور نہ سے بجرات کے اور میں نے خلوق کو منور کیا میں نے کہتوں کہ صرف دو یا تین مرین میں حقوق العباد کے بارے میں بتا کے اپنے لیکچور کو وزید ہو سکتے ہیں صاحب چونکہ آپ کے بکھاؤل ابھی آپ کس نے بتایا نماز بھی قریب ہے حقوق العباد کے بارے میں میں آپ کو بڑی مختصر سی بات بات دو حدیثیں صرف آپ کو سنا دوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نرمی چیزوں کو خوبصورت کرتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نرمی چیزوں کو خوبصورت کرتی ہے جن چیزوں سے نرمی نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی ہے اور یہ حقوق العباد کے بارے میں سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی ہے کہ اپنی ہر بات میں اپنے ہر انداز میں آپ نرمی اختیار ایک دعا آپ بیٹھے تھے تو ایک صحابی اچھک کے سامنے سے آیا کہ یا صورتہ بہترین اس نے اخلاق کیا تو آپ نے بہترین خوبی کیا ہے تو آپ نے کہا اس نے اخلاق وہ پھر دوسری بغل سے گزگی آیا پھر آگے بڑا جائے یا رسول اللہ سب سے بڑی خوبی کیا فرمایا حسن اخلاق وہ تھوڑی دیر کوئی تیسرے کورنر پھر اس نے سر نکالا اور کہا یا رسول اللہ سب سے بڑی خوبی کیا ہے فرمایا حسن اخلاق پھر اسے روکا اور کہا یا رسول اللہ اس نے اخلاق کیا ہے کہ جب تم غصہ ہے تو تم معاف کرتا میرا خیال اشارہ یہ کیا کہ مجھے بھی غصہ آیا ہوا ہے میں بھی تمہیں باغ کر رہا ہوں اس کو غصہ آیا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا مجھے بھائی مجھے بھائی